اسلام ایک سچا اور مقبول دین ہے اسلام چونکہ ہمیشہ کے لیے تبدیلی سپاک اور مبرہ ٹھہرا اور کسی طرح کی تعریف کم و تاج نہیں ہے بلکہ اپنی سچائی اور سنجیدگی کی وجہ سے ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر ملک کے لیے یقصہ مفید ہے جو اللہ کا مطیعہ فرمہ بردار ہوگا اور اسلام کو قبول کر کے اس پر عامل ہو گیا وہی عجرِ عظیم اور جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے گا اسلام کے بغیر اور عملِ سالیہ کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا خیالِ باطل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورة بکرہ میں فرماتی ہیں وَقَالُوا نَنْ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ سچی ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو سنو جو بھی اپنے تئی خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا دے بے جاک اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا نہ اداسی یعنی سچے دل سے اسلام قبول کر لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام کا یہی دین تھا اور اسی کی انہوں نے اپنے اولاد کو وسیعت کی سلط بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا عَقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكَمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور یقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا خبردار تو مسلمانی مننا تمام پیغمبروں کا دین یہی تھا پورا قرآن اس کی آیات سے آپ کو بھراوا ملے گا اس کی تفسیر پڑھیں تو کتنی خوش نصیب ہیں ہم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم انہی پیغمبروں کے سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے مکمل ہوا اب ہم اگر اس دین کو بدلیں خدا نہ خاصتہ اس میں تبدیلی کریں اس میں بدداد غرافات تحمات وہمات ڈال کے اس کو ایک نئی شکل دے دے تو اس سے بڑی ہمارے لئے کیا بدنصیبی ہے یہی دین اسلام نجات کا ذریعہ ہے جس نے سچے دل سے اسے قبول کر لیا اور اس کے حکموں پر صحیح طرح سے عمل کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں ان کی روایت ہے ان سے جب اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سچائی میرے دل میں ڈال دی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا کیا آپ اپنا دائنہ ہاتھ بڑھائیں میں آپ سے بیعت کروں گا یعنی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں گا آپ نے ہاتھ بڑھا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھیش لیا آپ نے فرمایا اے عمرو یہ کیا بات ہے میں نے عرض کیا میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا شرط لگاتے ہو میں نے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام لاتا ہوں کہ اسلام لانے سے میری پچھلے گناہ ماف ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہ کو ملیا میرٹ کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے سرزد ہوئے ہوں اور ہجرت بھی سب گناہ کو ساکت کر دیتی ہے جو حضرت سے پہلے سادر ہوئے ہوں اور حج ان خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے جو حضرت سے پہلے ہوئے ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام لانے سے سارے قصور ماف ہو جاتی ہیں اسلام لانے کے بعد انسان معصوم اور بے قصور ہو جاتا ہے یہی حال ہجرت اور حج کا یعنی اسلام لانے سے زندگی بھر کے گناہ دھول جاتے ہیں گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اسی طرح عرابی کی حدیث میں آتا ہے احمد و تبرانی میں ایک ایک بڑا لکڑی کا سہارہ لگائی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آرز کیا یا رسول اللہ میں کفر کے زمانے میں بے وفائیوں کر چکا ہوں بےہودیاں کر چکا ہوں تو کیا وہ سب معاف کر دی جائیں گی آپ نے فرمایا کیا تُو نے ایک اکیلے خدا ہونے کی گوائی نہیں دی اس نے آرز کیا ہاں اور اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا تیری ساری خیانتیں اور بےہودیاں اللہ نے معاف کر دی سو یاد رکھئے گا کہ ہم مسلمان جو پدیشی طور پر سیٹیفکیٹ کے طور پر مسلمان ہیں اس کبھی بھی اللہ کا لاکھا کرم اور شکر احسان اور نبی کے امتی ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سچے دل سے جب انسان ایمان لاتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوتا ہے غافل ہوتا ہے اور بہت سی سوسائیٹی اور گریٹ اور یہاں بہت سی صحبت سے وہ بہت کچھ اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر چکا ہوتا ہے بہت سی نافرمانیاں کتہیاں قصور بےہودیاں وہ زندگی میں کر چکا ہوتا ہے اور بہت سی گناہ کبیرہ بھی کر چکا ہوتا ہے سو صغیرہ نہیں تو جب اس کو احساس ندامت آتا ہے اور جب اس کو احساس ہوتا ہے اسلام کی خوبصورتی کار وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ اسلام کی طرف داخل ہوتا ہے کیونکہ علماء کے نزدیک ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آگے سے اس کو اس کی پھر قیر کرنی چاہیے مذہب بدلنے والا ضرور اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ پہلے مذہب میں رہ کے جو بدانوانیاں سرزد ہوئیوں دوسرے مذہب میں داخل ہونے سے پہلے صرف ماف ہو جائیں اس چیز کی گرانٹی صرف اسلام میں ہے اسلام میں داخل ہوتے ہی ماں قبل اسلام کے سب کوتائیاں باکش دی جاتے ہیں اسلام میں داخل ہونے والا ایسا ہو جاتے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں دوسرے مذہب میں یہ خوبی نہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اسلام لے آتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو جتنی برائیوں پہلے کر چکا تھا انہو سب کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے اس کے بعد بھی صورت ہوتی ہے کہ اگر نیکی کرتا ہے تو اسے ایک نیکی پر دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی کے بدلے میں ساسوں نیکے ملتی ہیں اور برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی مگر یہ کہ اللہ اس کو معاف فرما دے اسلام کے اچھا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا ظاہری اور باطنی حیثیت سے اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے جب وہ کوئی کام کرے تو یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے اور اس کی شائع رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے برائیوں سے اجتناب کرتا رہے نیکیوں کے بجال آنے کی کوشش کرتا رہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظاہری اور باطنی حالت اس کی صدر گئی ہو تو اس صورت میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں اور سارے گناہ الحمدللہ اس کے معاف ہو جاتی ہیں حضر برارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ذرا پوش ذرا پوش سر سپاؤں تک لوہے سے ڈھکا ہوا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں پہلے جہاد میں شریک ہو یا پہلے اسلام لاؤں پہلے جہاد میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں اور پھر جہاد میں شریک ہوں تو آپ نے فرمایا پہلے تم اسلام لیا اور پھر بعد میں جہاد میں شریک ہونا چنانچہ وہ پہلے اسلام لاتا ہے پھر جہاد کرتا ہے خدا کی شان وہ جہاد میں شہید ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے کام تھوڑا کیا اور ثواب بہت دیا گیا عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں ہمیں توبہ کرنا چاہئے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور توبہ کر کے اپنی پچھلی کتائیوں سے معافی مانگ کے حقیقت میں مسلمان ہونے حقیقت میں لاہ الا اللہ اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر یاد ہو تو اس لیکچر پہ کوئی صوبے سے ایک ہی پورا اترا ہوگا ہم جیسے گناہ گار خطاکار اللہ سے دعا گوہیں کہ ہم بھی اس پہ پورے اتریں تو پہلے اس لا الہ الا اللہ کو دوبارہ سے پڑھیں تجدید ایمان کریں اور اس پہ اسی طرح عمل کریں جیسا کہ مجھ نہ چیز نے اپنی تھوڑی سے علم کو سامنے رکھتے ہوئے کاوش کر کے اس کو کھول کے عام فہم رکھنے والی لوگوں کے لئے اسان کر کے اس پہ بتایا ہے وہ سارے لیکچر آپ سنیں اور پھر آگے بڑھیں چاہے ایک دن ہمیں بچ جائے ہمارے پاس ایک گھنٹہ بچ جائے ہمارے پاس ایک سال بچ جائے ایک مہینہ بچ جائے سارے پچھلے گناہ ماف کر دے گا میرا رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ کام تو تھوڑا ہوگا لیکن ثواب بہت زیادہ ہوگا اگلے لیکچر میں ہم مسلمان کی پہچان کریں گے